کسی شاعر نے کہا کہ علی علی بولنے سے دل کو سرور ملتا ہے نگاہیں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے علی علی بولنے سے دل کو سرور ملتا ہے نگاہیں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے کہ نصیب چاہے کیسا ہی ہو کہو یا علی مدد کہ پھر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے بہت خوش قسمت ہے آزن جماعت کہ ہمارے پاس وہ مشکل کشاہ مولا مرتضی علیہ السلام کا نور موجود ہے اور وہ اب ہمارے دیس ہمارے ملک میں موجود ہے آزن جماعت امام علیہ السلام کے دیدار کی آرزو میں انتظاری کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ امام کی آمد امام کی پدھرامری کا آتا ہے کہ جب ایک مومن کی تسبیح اس کی گریہ وزاری اپنے اروج کو پہنچ جاتی ہے جب ایک مومن کا ذکر اس کی وینطی گریہ وزاری اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے تب وہ رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے اور پھر شہنشاہ دو جہاں مالک کون و مکہ خود چل کر جماعت کو اپنے دیدار مبارک سے فیضی آپ کرانے آتا ہے آزن جماعت ہمارا اور امام کا جو رشتہ ہے وہ ایک باطنی روحانی رشتہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہے عشق اور محبت پر ہے اور یہ عشق ایک طرفہ نہیں ہے یہ دو طرفہ ہے صرف ہم امام کو نہیں چاہتے ہیں امام بھی ہمیں بے پناہ چاہتے ہیں صرف امام ہم سے عشق نہیں کرتے ہیں ہم جماعت بھی اپنے پیارے مولا سے بے پناہ عشق کرتی ہیں یہ عشق کا روحانی بندن ہے دو طرفہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آج ہم امام کے دیدار کے منتظر ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کے دیدار کے پیاسے ہیں امام بھی جماعت کو دیکھنا چاہتے ہیں امام بھی جماعت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں امام بھی ترستے ہیں ترپتے ہیں یہ عشق کا ایسا دو طرفہ تعلق ہے لاہور پاکستان 1976 کی وزید یاد آتی ہے کہ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ لاہور کی جماعت کو دیدار دے رہے ہیں فرمان کرنے آئے تو فرمان میں فرماتے ہیں کہ اس پہلی ملاقات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ صرف جماعت ہی نہیں ہے جو امام کو دیکھنا چاہتی ہے بلکہ یہ امام بھی ہے جو جماعت کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں یہ عشق دو طرفہ ہے یہ معاملہ عشق اور محبت کا ہے جو دو طرفہ ہے یہ عشق کی یہ فراق کی یہ انتظار کی یہ ترپنے کی جو آگ لگی ہے وہ دونوں طرف برابر لگی ہے ایک سو دس سال پرانا واقعہ یاد آتا ہے سال انیس سو تین راجکوٹ جماعت مولانا امام سلطان محمد شاہ سلوات الحالی راجکوٹ کی جماعت میں دیدار دینے پہنچے اور راجکوٹ کی جماعت میں برسو بار سالوں کے بعد راجکوٹ کی جماعت امام کا دیدار کر رہی ہے امام کو اپنے قریب دیکھ رہی ہے ظاہری لحاظ سے دیدار ہو رہا ہے جماعت میں آنکھ سے آنسو جاری ہے جماعت کا ایک ایک فرد رو رہا ہے خوشی کے عشق اور محبت کے وہ آنسو ہے مولانا امام سلطان محمد شاہ سلوات اللہ علیہ فرمان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس طرح آج آپ جماعت ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے جس طرح آج آپ جماعت ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے ویسے ہی ہم بھی آپ کو دیکھ کر آپ سے دس گناہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں ایسے عشق اور محبت کا یہ معاملہ ہے ہمارا امام کے ساتھ اور جب امام کی آمد ہوتی ہے جب امام کی پدرامری ہوتی ہے امام کرم بخشش فرما کر مریدوں کو جماعتوں کو دیدار مبارک دینے آتے ہیں تو پھر سیٹی بجی بینڈ بجا ٹوٹا انتظار کہ مومن کے دلوں پر پھر تو چھا گئی بہار کہ پنڈال علی نور سے پر نور ہو گیا جلوائے علی سے وہ کوہ تور ہو گیا اور جب امام گزرتے ہیں امام مریدوں کے درمیان چلتے ہیں امام دیدار کی نوازش کرتے ہیں تو مومن کے لب اور دل عشق اور محبت سے یہی ورد کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آئیے حاضر جماعت جب امام کی پدرامری ہوتی ہے اس وقت مریدوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپنگ دیکھتے ہیں اور اس کے فوراں بعد خوشحالی گنان سے فیضی آپ ہوتے ہیں موسیقی 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 سایب الاسری زمانی یا امام المومنی مدهری نور خدای یا امام المومنی جانی که دیمان ندیره اللہ خصی یا امام جانی حضرت مستفایی یا امام المومنی مالک تا دید الواء زمین آتمان در حقیقت محور تضایی یا امام و مومنی یا لیتی با نظیبا روزیہ والا تیجے تاڑے بے کمائی شاہ سلطانہ شاہ کے مکہ میں سے نکا لان شاہ سلطانہ شاہ کے مکہ میں سے نکا لان شاہ سلطانہ شاہ سلطانہ بے کمائی موسیقی 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 جارا کی جوئی جوئی بھولو بھیرا بڑا جہاں مہارا جی پشو جی بڑا بڑا جہاں مہارا جی پشو جی بڑا جہاں مہارا جی تگوڑا جو ڑ جے وای مہارا جو ڑ جے秘ائی مہارا جی پشو جی بڑا جہاں مہارا جی پشو جی بڑا جہاں مہارا جی پشو جی پشو جی بھائی دھو تاروں سنتار پردے چھوڑی موکی دے پائی ساگاروں سنتار رشانی نے نام تری جیئے تیڑے سنتار بھلا سکرمکا مہی دے تیڑے سنتار رشانی